ہم بھی ان کو وہ تو گھس کے بات کر رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ان کو ماریں گے بر سے آپ کو آگا کر دیں حکومت نے پیٹرولی مصنوات آٹھ روپے چودہ پیسے فی لیٹر تک مہنگی کر دی ہیں اور بار بار آئے میں پہ سامنے ناک رگڑنے جا کر جی آم بلکل اسی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ آنے کو بلکل تیار بیک انڈیا کی آئیٹی ٹیکنالوجیز انڈیا کی اکانومی ہر چیز میں وہ سٹرانگ سے سٹرانگ تر ہو رہے ہیں مطلب ان کے ملک کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ وہاں اتنی عبادی ہے کیونکہ ان کا ہر فرد کام کر رہے ہیں اور آئیٹی میں وہ سب سے آگے ہیں انڈیا سر نے جو کہا تھا ہم امریکہ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہیں انڈیا تو مو توڑ کے امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی مارے کنٹری میں جو ہے حکومت آجے لیکن ہم انڈیا کے گن گائیں گے انڈیا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اب الیکٹریسٹی بل بھی بڑھیں گے کھانے پینے کی چیزیں میڈیسنز اور ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے اور جو پاکستانی پہلے ہی رو رہے ہیں کہ وہ فوڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اوپر ایک نئی مسئیبہ جو ہے گورنمنٹ ڈالنے کے لیے تیاری پکڑ لیے ان کی جو گدر بھبکیاں جو ہے نا بہت پہلے سے چلتی بھی آ رہی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے بالا کوٹ میں ان لوگوں نے کیا کیا پیلوڑ گرا کے چلے گئے تھے اور کہتے کہ ہم نے بہت زیادہ کیمپس ان کے تباہ کر دی ہیں اب وہ ہمیں بھی گدرے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کام کریں گے تو کچھ ملے گا اگر کوئی کام نہیں ہوگا تو ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں نمازکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے اندر جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہیں اس کو لے کر ہر بار کی طرح پاکستانیوں نے اس کا ایجام بھی بھارت کے اوپر لگا ہی دیا ہے کہ یہ سب بھارت کروا رہا ہے اس کے ساتھ میں پاکستانی اپنا ججبہ دکھاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم بھی ہندوستان کے اندر گھسیں گے اور ہم ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ان کو جو ہے نا ان کی بھی ہم ٹارگیٹڈ کلنگ کریں گے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا کا یہ صاف صاف کہنا ہے کہ وہ آئیٹی میں آگے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ انسیٹیوٹ آف ریلیزم ہے میں ایک بڑا ایک سینسٹیف ٹاپک ابھی اپنے چھیڑا ہے میں اس حوالے سے بہت زیادہ ایک ہمیولیشنز فیل کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے ایزا پاکستانی کیوں آپ جب یہ تو ایک یونیورسل رول ہے کہ جب آپ کسی سے نیچے لگ کے کام کریں گے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آپ کے غلام کے طور پر اور کسی کو سپیریئر ثابت کرنے کوشی کریں گے تو ہمیشہ وہ آپ کا فائدہ اٹھائے گا ہماری اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ والی گورنمنٹ ہے یہ اس وقت کٹورا لے کے یا ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ہم جو ہے نا ہم آپ سے تعلقات بہت اچھے کرنے چاہتے ہیں پلیز ہمارے تعلقات اچھے کر لیں ہمارے ساتھ مارکیٹے کھول لیں ہم بہت تانگ ہو چکے ہیں ہم بہت پھز چکے ہیں جبکہ اس سے زیادہ سٹرانگ جو سیچویشن تھی وہ عمران خان کے سامنے تھی جب کرونا آیا تھا لیکن عمران خان نے کشمیر کی بیس پہ اس نے ساری جو تھی ٹریٹس تھی بند کر دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ کہ میں انلس ویل اوپن دے ٹریٹ جب تک کہ کشمیر کا جو ایشو ہے جب تک ریزولو نہیں ہوگا اس نے سٹینڈ لیا اس نے اسلاموفو بیا کے پر سٹینڈ لیا آئیم نوٹ ٹاکنگ کے آئیم پی ٹی آئی پرسن میں پی ٹی آئی پرسن کے طور پر بات نہیں کرتا لیکن ایک پاکستانی ہونے کے حیثیے سے کہیں نہ کہیں پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی شخص تو ہے جو ہمارے لیے سٹینڈ لے رہا ہے انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے آج پھر ایک ان نون گن مین کی جانب سے پاکستان کو ہٹ گیا گیا ہے آمیر سرفراز نامی ایک پاکستانی تھے جنہیں آج مار دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ بڑا پرانا چل رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک ہماری جنسیوں کے خلاف کوئی ایسی باتیں کریں جس میں پبلک جو ہے نا آرمی کے خلاف یا کسی ایسے ادارے کے خلاف آئیں لیکن ہم تو اپنے ملک کو جانتے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہماری جنسیوں کے خلاف ساتھ سے تو اگر وہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے تو الحمدللہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہم بھی اس کا جو ہے نا ایز پاکستانی ہر ممکن حد تک جائیں گے ہم بھی ان کو وہ تو گھس کے بات کر رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ان کو ماریں گے سر انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم کو دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے لہٰذا جتنے بھی دہشتگرد انڈیا میں آکے دہشتگردی کرتے ہیں اور بعد میں پاکستان میں جا کے چھپ جاتے ہیں ہم ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے دیکھیں ہمارا مذہب ہمارا اسلام جو ہے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز انسانیت سکھایا ہی نہیں کہ ہم کسی کو ویسے مارے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہیں بات کریں گے جی پاکستان کی بات کریں گے فیول پرائس کی جی ہاں ایک بار پھر چار روپے جو ہے وہ پیسے بڑھا دیے گئے ہیں فیول میں اور اب جی 293 پر لیٹر فیول پاکستانیوں کو مل رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے جو آئی ایم ایف سے ہم لون پہ لون اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور بار بار ایم ایف کے سامنے نہ کرگڑھنے جا کر جی آئی بلکل اسی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ آنے کو بلکل تیار بیٹا ہے صرف یہ فیول پرائس کی بات نہیں ہے اب الیکٹریسٹی بل بھی بڑھیں گے کھانے پینے کی چیزیں میڈیسنز اور ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے اور جو پاکستانی پہلے ہی رو رہے ہیں کہ وہ فوڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اوپر ایک نئی مسئیبہ جو ہے گورنمنٹ نے ڈالنے کے لیے تیاری پکڑ لیے جی آن فیول پرائس ایک بار بڑھائے جا چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ففٹین ڈیز کے بعد دوبارہ فیول پرائس بڑھائے جائیں گے جی آن یہ خوشخبری بھی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دے چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر جو ہمارے فائننس منسٹر صاحب یعنی محمد آرنگزیب صاحب جو آئیم ایف کے پاس گئے ہیں وہ کیا کر کے آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں اس لیے کہ اب ان لوگوں کو کسی طریقے سے بھی یہ امید پاکستانیوں میں کام ہوتی جاری ہے کہ پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان کبھی بھی اپنے لیے خود روزگار پیدا کرے گا پاکستان خود ہی جو ہے وہ انرجی سیکٹر پہ کام ہوگا فیکٹریز اوپن ہوں گی لوگ کام کریں گے اور یہاں سے خود ہی کم آ کے اپنا گھر چلائیں گے گارمنٹ ایسا ہونے نہیں دے گی اور اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ نہیں کر رہی جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ نا صرف یہ کہ انویسمنٹ کے لیے لوگ آیا کریں گے بلکہ پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے گا پاکستان میں کوئی آسانی پیدا ہوگی ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا جی ہاں بلکل اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی ڈیلیگیشن ضرور پاکستان آیا ہوا ہے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی وہ فائف بلین جو ہے فائف بلین ڈالر کی انویسمنٹ کے لیے آئے ہیں لیکن لگ یہی رہا ہے کہ فیلال وہ جائزہ لینے آئے ہیں ایسا کچھ ہونے جان نہیں رہا ساسن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی فیصل فرحان جو کہ فارن منسٹر سعودی عرب کے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں ساگڈار صاحب کے ساتھ آپ نے ان کی پچھر دیکھی ساگڈار صاحب نے ان کو ریسیف کیا اور اب یہی بات چیز چلے گی کہ جی فائف بلین ڈالر پاکستان آ رہے ہیں یہ نیا چورہ نے جو پاکستانیوں کو کھلائے جائے گا خوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو پرکار کی ویڈیو کلیپ دیکھی ایک جو سرواتی ویڈیو کلیپ دیکھی ہے جہاں پر پاکستانی ہر بار کی طرح اپنا ججبہ دکھاتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں دوسری جو پاکستان کی پترکار ہے ڈکٹر جو مطلب آرجو کاجمی صاحبہ وہ یہاں پر پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دونوں ہی ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھی اگر بات کرے پہلی ویڈیو کلیپ کو لے کر تو ہر بار کی طرح پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تو الجام بھارت کے اوپر وہ لوگ آسانی سے لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو جمعیدار لوگ ہیں ان کے جو ادارے ہیں ان کو جواب بھی نہیں دینا پڑتا ہے پھر جاج بھی نہیں کرنی پڑتی ہیں سیدھا سا ہے کہ الجام بھارت کے اوپر لگا دو اور چھٹی کر لو کیونکہ اگر الجام بھارت کے اوپر نہیں لگائیں گے تو پھر جو بھی معاملات خراب ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی جاج بھی کرنی پڑتی ہیں اور جو بھی گناہگار ہیں ان کو سامنے بھی لانا پڑتا ہے تو آسان سا کام ہوتا ہے ان کے لیے بھارت کے اوپر الجام لگا دو اور بیس چھٹی کر دو تو پھر یہ پاکستانی جو ہے ہر سمجھ اپنا ججبہ جو ہے وہ دکھاتے رہتے کہ آئی ایم ایف سے لون تو پاکستان کو جرور مل رہا ہے لیکن آئی ایم ایف جس پرکار کی سرطے پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے اس سے پاکستان کی جو گریب عوام ہے نا ان کا جینہ جو ہے نا بڑا مشکل ہونے والا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ اب یہ حالی میں پاکستان کو جو آئی ایم ایف سے پیسہ ملا ہے اور وہاں جو آئی ایم ایف کی سرطے تھی اب ان کو جو ہے نا ماننا پڑ رہا ہے اور اسی کو لے کر سرکار لگاتار ڈیجل پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کے اندر بڑھا دی گئی ہیں آنے والے سمجھ کے اندر بجلی کی قیمتیں وہ بھی بڑھائی جائے گی اس کے علاوہ بھی انہیں کئی پرکار کے ٹیکس ہیں جو یہاں پر سرکار بڑھانے والی ہیں جس کا سیدھا بہت جو ہے نا وہ گریب عوام کے اوپر آئے گا اور ان کے جو حالات ہیں نا وہ کافی جیدہ خراب یہاں پر ہونے والے ہیں باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوال